بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن چیز باکس پکٹیز کی ریسپی لے کر آئی ہوں دو کہ بہت ہی مزدار بنتے ہیں افتار ٹائم کے لئے آئیڈیل ریسپی اس کے علاوہ آپ اس کو ہائی ٹیز بھی بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں پارٹیز وغیرہ میں بھی سرف کر سکتے ہیں بہت سمپل سی ریسپی ہے دو کہ جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی اور اس کو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ون من تک چاہے تو اس کو فریزر میں فریز کر کے بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نائی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے پین لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر لسن ادرک کا پیسٹ اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اس کو فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے ہری ملچو کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون کے برابر کالی ملچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون اب اس سب کو مکس کریں گے اچھے سے ہلکا سا فرائے کر لیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر میں آدھا گھ پانی ایٹ کر دوں گے تاکہ یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ جلے نہیں پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں کیمہ ایٹ کروں گے 350 گرامز کے برابر یہ 1.5 پاو کیمہ ہے تقریبا باریک کیمہ ہے چکن کا اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے 5 سے 7 منٹ میں اچھے سے کیمہ گل جائے گا چکن کا کیمہ جو ہے بہت جلدی گل کے تیار ہوتا ہے جب یہ کیمہ گل جائے گا پھر ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے ایک کپ کے برابر باریک چاپ کی ہوئی اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے پیاز جب ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دھنیاں کھٹا ہوا 1 ٹی سپون کے برابر ہر ادھنیاں ایٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون اس سب کو مکس کریں گے تو یہ ہماری مزدار سے فیلنگ ریڈی ہو جائے گی اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم لے لیں گے سموسا شیٹ یہ ایزی لی مارکٹ سے مل جاتی ہے اس کو ہم پلس میں اس طرح سے کر کے رکھ دیں گے باکس پیٹیز بنانے کے لیے اب سنٹر میں ہم کیا کریں گے جو ہم نے فیلنگ بنائی تھی مزدار تھی وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تقریبا 2 ٹی بل سپون کے برابر ایٹ کیجئے گا اور اس کو پھیلا لیں گے پھر اس کے اوپر میں ایک چیز کا سلائس ایٹ کر دوں گے آپ لوگ چاہیں تو گریٹڈ چیز بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ایک سائٹ سے ہم کور کریں گے اور تھوڑا ہم اس کو سلری لگا لیں گے یعنی یہ میدے اور پانی کیا میکسچر ہے یہ یہ اس کے اوپر اپلائے کریں گے اور دوسری سائٹ سے اس کو اس طرح سے سیل کریں گے دوبارہ سے سلری لگا لیں گے اور اس کو اس طرف سے سیل کر دیں گے دوبارہ سے سلری لگا لیں گے اس کے اوپر اب اس سائٹ سے بھی اس کو سیل کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو سیل کر دینا ہے تو یہ ہمارا باکس پیٹیز ریڈی ہو جائے گا اب اسی طرح سے میں سارے پیٹیز بنا کے ریڈی کر لوں گی اچھا یہ پیٹیز بنانے کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اس کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں دس پنزہ دن یا ایک مہینے بھی آرام سے چل جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کسی بھی باکس میں کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں اے ٹائٹ باکس میں کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر زپ لگ بیگ میں بھی آپ اس کو کر کے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں اور پھر جب بھی آپ کا دل چاہے بس اس کو فریزر میں سے نکالیے ڈائریکٹلی اور آئیل میں ڈال کے فرائے کر دیجئے تو یہاں پر میں نے آئیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے لائٹ گولن براون ہونے تک آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور جو چیز لورز ہیں ان کے لیے تو آئیل ریسپی ہے ان کو بہت اچھی لگے گی ہے ایک سائٹ سے کلر آجے گا تو آپ اس کو ٹرن کر لیجئے گا دوسری سائٹ سے فرائے کر لیجئے گا اور اسی طرح سے ٹرن کرتے کرتے ہیں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا ایک ایون کلر آئے تو دیکھیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ اس کو آپ کسی بھی ساؤس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا دیتی ہوں توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوئے تھے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ